فلا علاقے کے جو قاضی صاحب ہیں نا میں جاتی دفعہ یہ میں کئی سفر پہ جا رہا تھا تو میں ان کے پاس چھوڑ گیا کہ رستہ لمبا ہے کہیں کوئی مجھ سے چھین نہ لے ہیروں کی بری ہوئی تھی کچھ دنوں کے بعد میں واپس آیا ہوں قاضی صاحب نے مجھے تھیلی واپس کی ہے تو اس میں ہیروں کی بجائے کھوٹے سکے نکلیں اب میں نے قاضی صاحب سے کہا ہے تو قاضی صاحب تو میرے گریبان تک آتے ہیں وہ کہتے ہیں بتا کہیں سے پھٹی ہے کھلی ہے وہ جس طرح ٹانکے لگا کہ تُو نے شیطی اسی طرح لگے ہوئے ہیں کہ نہیں تو حضور لگے بھی بلکل اسی طرح ہیں نہ پھٹی ہے نہ کھلی ہے اب میں لٹ گیا ہوں میری کل عمر کی کمائی ضائع ہو گئی کھوٹے سکے کہاں اور ہیرے کہاں تو میربانی کریں اور آپ کی بارگاہ میں اللہ رسول کے نام پر علف دیتا ہوں کہ میں ہوں بلکل سچا محمود غزنبی کہنے لگے تو جا تھیلی چھوڑ جا اور جب میں تجھے بلاؤں گا پھر دوبارہ آنا شخص چلا گیا محمود غزنبی اٹھے دربار برخواست کیا لوگوں سے کہنے لگے چلے جاؤ میں تین دن کے لیے سہر کرنے جا رہا ہوں تین دن کے بعد لوٹوں گا اکیلے جب رہ گئے نا محمود دربار میں تو محمود نے چھوڑی مگائی وہ جس تخت پر بیٹھتے تھے وہاں گدہ بچھا ہوا تھا یہ گدہ پڑھا ہے نا وہ گدہ بچھا ہوا تھا محمود نے چھوڑی کے ساتھ اس کو پھار ڈالا اور چھوڑی جیب میں رکھی نکل گئے کہنے لگے میرے بعد کوئی میرے دربار والے احاتے میں داخل نہ ہو محمود چلے گئے اب وہ صفائی کرنے والا جب آیا نا اس نے آ کے دیکھا تو گدہ تو پھٹا ہوا ہے اس نے شور ڈال دیا پیرے دار بھی آگئے فلان صاحب بھی آگئے فلان صاحب اس نے کہا وہ خدا کے بندو اس کا گدہ پھٹ گیا ہے وہ تو مارڈا لے گا اس نے کہا تا سوائے صفائی اور نگرانی والے کے دوسرا آئے کوئی نہ اور یہاں آیا بھی کوئی نہیں پہلے دن ہی پھٹا ہوا ہے تو لٹکا دے گا سب کو کیا کریں شور ہو گیا سارے دربار کے ملازمین ہی کٹھے ہو گئے ایک بندہ بولا کرنے لگا فکر نہ کرو میں کیسے بندے کو جانتا ہوں اس طرح سیئے گا کہ جس نے پھاڑا ہوگا اسے بھی پتا نہیں چلے گا کہاں سے پھٹا تھا ایسا بہترین رفوع کرے گا کہ پتا بھی اس نے کہا یار ہم سارے ایک ایک مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں ایک ایک مہینے کی تو بندہ بلا وہ بلا لیا اس کو اس کا نام احمد رفوع گر تھا وہ آیا اس کو گدہ دکھایا اس کا یار اس طرح سینہ پتا نہ چلے اس نے کہا فکر ہی نہ کرو اس نے سی دی اگلے شامی لا کے بچھا دیا گدہ تیسرے دن بادشاہ سلامت آئے آ کے پہلی نظر گدے پہ ڈالی اس نے بلایا سب ملازمین کو کہا کس نے سیا ہے کہا جناب کیا ہوا کہا یہ پھٹا ہوا تھا کس نے کہا نہیں پھٹا ہی نہیں وہ کہنے لگے بنو با تو میں خود پھاڑ کے گیا تھا تو بتاؤ سے ہی سیا کس نے ہے کہا جناب آپ پھاڑ کے گئے تھے تو بتایا کیوں نہیں فرمانے لگے اسی لیے تو بتایا نہیں تھا کہ تم خود تحقیق کر لو بلاو بتاؤ پھاڑا کس نے احمد سیا کس نے تو بلا لیا احمد رفو گر آ گیا اس کو جب بلا کے سامنے بادشاہ کھڑا کیا کہا بھئی تو نے سیا ہے کہنے لگا حضور آپ کے سارے ملازم کٹھے ہو کے آئے تھے میری گلتی کوئی نہیں کہا نہیں یار تو بڑا کاریگر ہے میں نے اپنے آج سے پھاڑا تھا پر مجھے بھی نہیں پتا چل رہا کہاں سے پٹا تھا اچھا یہ بتا یہ تھیلی جو ہے یہ بھی تو نے سیای تھی اس نے کہا جی آپ کے خادم کئی کارنامہ ہے وہ فلانے علاقے کے قاضی صاحب آئے تھے اس میں سے ہیرے نکال کے تو کھوٹے سکے بڑے تھے تو مجھے بھی تھوڑا سا حیثہ ملا تھا محمود نے سارے گواہ بھی کٹھے کر لی یہ ثبوت بھی کٹھے کر لی پھر قاضی کو بلایا محمود غاز نبی نے کہا قاضی صاحب آپ سے غلطی ہو گئی غریب آدمی تھا وہ لوٹ گیا ہے اس نے تو بڑی مسکل سے کچھ ہیرے جمع کیے تھے اور اس کی کل کائنات تھی تو آپ اس کا مال اسے دے دیں بات خطب قاضی صاحب کہنے لے کہ آپ مجھ پہ الزام لگا رہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ میری داڑی دیکھیں آپ میرا عزاز دیکھیں دنیا جانتی ہے میں کہا قاضی صاحب انسان بھولی جاتا ہے بندہ بھول جاتا ہے غلطی ہوگی مال نے کہا نہیں کہا میں تنہائی میں پوچھ رہا ہوں میں اس وقت پوچھ رہا ہوں جب دوسرا موجود کوئی نہیں آج توبہ کر لے میں کچھ نہیں کہوں گر تو میری زبان پہ اعتبار کر تجھے پتہ ہے میں جو کہتا ہوں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں باز آجا پر قاضی نے کہا نہیں میری گلتی کوئی نہیں محمود نے پھر بھڑے دربار میں بولا لیا مجمع عام میں محلت کے دنوں میں جو توبہ کر لے وہ بچ جاتے ہیں لیکن لوگ رسوانیوں کے دنوں میں پھر واپس لوٹتے ہیں اگلا گھر دیکھ کے پھر علاہت اور طرح کہ ہو چکے ہوتے ہیں جب بھڑے دربار میں قاضی کو بلایا بھئی تو مانتا ہے کہ نہیں اس نے کہا نہیں تو کہا بلاو احمد رفوگر کو جب وہ احمد رفوگر آیا تو بڑے قاضی کی ٹانگیں کانپنے لگیں جملے ٹوٹنے لگے لفظ زمین پر گرنے لگے بات صحیح نہیں ہوتی زبان لڑ کھڑانے لگی محمود کہنے لگے کہ قاضی میں نے تجھے کہا تھا وہاں مان جا بات اب بھرے دربار میں بول تو جب قاضی صاحب کی گردن خود بخود جھوک گئی تو دنیا سمجھ گئی کہا نکل جا میرے دربار سے محمود بولے نکل جا اتنی تجھے عزت دی اتنی بڑی تنخواہ دی قاضی بنایا اور یہ چھوڑی سی رقم کے لیے تھوڑی سی رقم کے لیے تو بد دیانت ہوگا چل چلا جا نکل قاضی دربار سے نکلا تو لوگ لانتیں برسانے لگے کل جو دکانیں چھوڑ کے سلوٹ کرنے آتے تھے وہ کہنے لگے اس کی عمر دیکھو اس کے کام دیکھو دیکھو اس نے کیا کیا گھر گیا بچے جن کے لیے پاپ کمایا تھا جنہ علی تو پاپ کمائے ہوں کتے نہیں ہو تیرے کار دے وہ بچے کہنے لگے اببا جی ہم تو سکول مدرسہ جانے کے قابل نہیں رہے لوگ پوچھیں گے تو کیا امید تھی کہ بیوی ساتھ دے گی وہ کہنے لگی میں میکے کیسے جاؤں گی گلی کی عورتیں ترہ ترہ کی باتیں بناتی ہیں اوہ بھائی کامیابیوں کے بڑے سربراہ ہوتے ہیں کوئی کامیاب ہو جائے تو سارے کہتے ہیں میری سپورٹ سے ہوا ہے نکامیوں ہمیشہ یتیم ہوتی ہیں نکامیوں کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا جب تک تو قاضی تھا تو بڑے بات تھی یار بندہ کہتا تا رشتہ دار ہے رسوائی ہو گئی تو وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک اور میاں صاحب کہنے لگے ساری عمری آٹا گد ہے میں لکھا کیتے نہیں پیڑے اب وقت آیا یہ تے محمد بخشاہ کوئی نہیں ہوں بیٹھا نیڑے الہات ہی بن لگئے قاضی خموشی سے اندر چلا گیا اپنی رسوائی سمیٹ کے بستر پہ لیٹا نہ روٹی کی بھوک لگی نہ پانی کی پیاس لگی نہ نیند آئی ساری رات تڑپ تڑا صویرے گھر والوں نے دروازہ کھولا تو روح پرواز کر گئی تھی دنیا چھوڑ گیا حضرت ابو نور علی رحمہ بولے فرمانے لگے یاد رکھو کبھی بددیانتی نہ کرنا کبھی یہ تو محمود غزنوی کی عدالت تھی قیامت میں رب کریم کی عدالت لگے گی اور فرمایا وہاں تو گوائی دینے والا احمد رفوگر تھا قیامت میں تو تمہارے اپنے ہاتھ پیر گوائی دیں گے